ہالو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو درزگاہ آئے ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ڈاکٹر گلناس فاتیمہ اور آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں پریٹیپ کے دس کوشنز تاکہ آپ لوگوں کو سول کرا سکو تو آئیے بینہ دیر کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سوال نمبر اکتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی ذمہ داری اللہ نے کس فرشتے کو دی یہ موشلی سبھی لوگ جانتے ہیں وہ کون سے فرشتے ہیں ان کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اس میں آپشن اے صحیح ہے سوال نمبر بہتر قرآن کی موجودہ ترتیب کس نے قائم کی ہے تو قرآن کی موجودہ ترتیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر تہتر جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے تو کس صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان بن افان رجل اللہ تعالیٰ نہو کو تو اس میں آپشن سی صحیح ہے سوال نمبر چوہتر روایت و درائیت کس موضوع سے متعلق ہے یعنی روایت و درائیت کس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ہے علم حدیث سے تو اس میں آپشن سی صحیح ہے سوال نمبر پچھتر مندرجہ زیل میں سے امام مالک نے اپنے فقی بنیاد کس طریقے کو بنایا تو انہوں نے بنایا عوامل اہل مدینہ کے طریقے کو تو اس میں آپشن سی صحیح ہے سوال نمبر چوہتر مندرجہ زیل کتب یعنی یہ نیچے جو کتابیں دی گئی ہیں کون سی بخاری شریف مسلم شریف ترمیزی شریف مسند احمد تو ان کتبیں حدیث میں سے کس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے تو کس کو کہا جاتا ہے جامع ترمیزی شریف تو اس میں آپشن بھی صحیح ہے سوال نمبر ساتتر امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کہاں ہوئی ان کی پیدائش یہ غزہ میں تو اس میں آپشن سی صحیح ہے سوال نمبر اٹھاتر ان میں سے کون استحسان کا شدید مخالف رہا ہے تو وہ کون ہیں وہ ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ تو اس میں آپشن بھی صحیح ہے سوال نمبر اناسی کس کا تعلق معتزلہ سے تھا لیکن بعد میں سلف سوالحین کا مسلک اختیار کیا تو وہ کون ہیں وہ ہیں ابو الحسن عشری تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے سوال نمبر اسی شاہ علی اللہ دہلوی کا اصلی نام کیا تھا ان کا اصلی نام تھا قطب الدین احمد تو اس میں آپشن اے صحیح ہے مجھے امید ہے یہ دس سوالات کے جوابات اچھے سے سمجھ میں آگے ہوں گے اور اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہو تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہو نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اس کی باقی questions لے کر تب تک آپ لوگ اپنا خیال لکھیں خوش رہیں اللہ حافظ